جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے 2019 میں جب RCA کا میں نے پدبار سمالا تب جس طریقے سے ہم نے کوشش کری کہ راستان میں کرکٹ کی پتیباؤں کو ماغے لائیں میں نے کوشش کری کہ کرکٹ کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے راستان کے اندر کرکٹ کے والے جیپور تک سیمت نہیں رہے میری کوشش رہی کہ ہم عدیپور اور جودپور تک ہم نے نئے سٹیڈیم کے لئے چاہے جودپور کی بات کریں ہم نے وہاں پہ سرکار سے پریاس کر کے وہاں پہ رینویشن ورک کر آیا برکت اللہ خان سٹیڈیم ہاں چاندار طریقے سے تیار ہے آپ سب کے سامنے ساتھ ہی عدیپور کی بات کریں تو ہم نے عدیپور میں نئے کرکٹ سٹیڈیم کی زمین کا وانٹن کی بات ہو چاہے وہاں پہ باؤنڈری ہوں میں اور ساتھ ہی ساتھ جیپور کے اندر بھی کرکٹ کا انفرسٹرکچر کی ہوئے آرسی کے پاس اپنا خود کا سٹیڈیم نہیں تھا تو ہمارا اور میرا پریاس تھا کہ ہم لوگ ہم نے بات کری راجسکار سے اور آپ سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جیپور میں چاپ میں جو نیا کرکٹ سٹیڈیم آ رہا ہے وہ ہمارے پریاس سے ہم نے سمبھو کیا کہ ویدانتہ گروپ جو ہندوستان زنگ ہے وہاں سے ہم نے تین سو کروڑ کا ایمویو کیا اور ساتھ ہی آپ سب کو جانکاری ہے کہ اس میں لگ بگ پچپن ساٹھ کروڑ کا کام ہو بھی چکا ہندوستان زنگ کے مدد سے اور مجھے پون وشواس ہے کہ آنے والے سمیں میں جیپور کے اندر آرسی کا اپنا خود کا سٹیڈیم ہوگا ساتھ ہی آپ نے دیکھا پچھلے سال چاہے آر پیل کی بات کرے ہم آر پیل کے پیچھے کی سوچ تھی کہ ہم جادہ سے زیادہ راستان کے نئے کرکٹ کھلاڑیوں کو نئی پرتیبہوں کو آگے لائیں آر پیل ایک شاندار آئیوجن راہ آپ سب نے دیکھا جائپور جوٹپور کے اندر جس طریقے سے میچ ہوا جوٹپور کے اندر اس کا ادھگھاٹن آہ مانینے راج جپال مانینے اس وقت کے مکہ انتری آدھرین ایشو گیلوت صاحب نے کیا اور جس طریقے سے آر پیل آہ کا فرس سیزن میں کہتا ہوں ایک سکسس فول سیزن گیا تو ہم نے آر سی کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی کی کس طریقے سے ہم آہ آہ راستان کے کرکٹ کھلاڑیوں کی بہترین کے لئے کارے کریں دیکھے جس طرح سے سرکار نے آہ آپ کو دھیان ہے سب کو تین دن پہلے بھی جس طرح سے آر سی اکیڈمی میں اور سٹیٹیم کے اندر تالے لگائے مجھے اس وقت ہی یہ لگا تھا کہ جس طریقے سے یہ کاروائی کی گئی بینہ کوئی سمیہ دیئے گئے اور آنن فانن میں جس طریقے سے آہ آنن فانن میں یہ کاروائی کی گئی اور جہاں تک بات جو کہتے ہیں کہ ایم او یو سائن نہیں تھا تو یہ بات صحیح ایم او یو سائن نہیں تھا کانگریس کی جب سرکار تھی ہم چاہتے تو آنے والے دس پندہ ورش کے لیے بھی ایم او یو سائن کروا سکتے تھے مگر میموں کی پالنا کرتے ہوئے جب اس کا ٹائم پیریڈ جب آنا تھا ہم نے اس چیز کو کبھی اس روپ میں نہیں دیکھا اور میں کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے مگر سرکار نے اس چیز کو لیا اور آنن فانن میں کرکٹ کا کھیل وہاں چل رہا ہے اکیڈمی میں کھلاڑی ہیں جس طریقے سے اس دن ایک کاروائی کی گئی RCA کے اوپر مجھے وہ چیز یہ لگتی ہے کہ آنے والے سمیں میں بھی سرکار کی منشاہ اس سے صاف دکھ رہی تھی کہ وہ مجھے کام کرنے نہیں دے گی انہوں نے کئی چیز کو انکانسٹویشن نے بتایا ہے کہ انہوں نے کئی چیزوں کو انکانسٹویشن بولا ہے کہ پیسے چھ مینوں پر جب تا بھی کام ہو رہے ہیں انہوں کی جانچ بھی کرانے والے ہیں جانچ کرا ہے وہ اس میں کوئی تطلیف نہیں سرکار کو پورا ذکار ہے کہ وہ جانچ کرا ہے نسچت ہو کے کرا ہے اگر ان کے ایسا لگتا ہے کئی پلیئرز جو گئے ہیں بار آلکھانی سے دوراز کلنے گئے ہیں انہوں نے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہے کہ درداب دوپاگیا پورڈ ہیں کہ پلیئرز کو راجنیتی کو فیس کرنے پر کرتے ہیں سب سامن ریس پر میں نے ابھی جیسے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جس طریقے سے تین دن پہلے بھی جب وہ کاروائی ہو رہی تھی سپورٹس کانسل کی طرف سے میں کہہ رہا تھا کہ کھیل کے اندر راجنیتی نہیں ہونی چھے مگر یہ دورباگیا ہے کہ کھیل کے اندر راجنیتی کی گئی اور سرکاریں بدلتی رہتی ہیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں مگر راستان میں کرکٹ کے کھلاڑیوں کے لیے اور کھیل کے لیے ایک اچھی بھاونہ کے ساتھ مجھے امید تھی کہ سرکار رکھے گی ہمارے ان سب جو کام بھی ہم نے شاندار کی ہیں مگر افسوس ہے کہ جس طرح سے کھیل کی بھاونہ کے ساتھ نہیں دیکھا گیا یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کہ دو منتریوں کے پتر ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہو کیا ہو رہا ہے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس کے لیے ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے آپ نے اسطیفہ کی اس سے پہلے جلا کرکٹس کی جو پتا بکاری سے کسی طرح کی کوئی واقتہ ہوئی ہے بلکل بھی نہیں میرے کو کسی نے کبھی کوئی اسنطوش یا مجھے کبھی کسی نے آکے کسی طرح سے میرے کارپرنالی یا میرے اسٹینیور کے اوپر کبھی کسی نے کوئی اسنطوش جائر نہیں کیا تھا اگر وہ مجھے یہ کہتے ہیں میں تو جیسے کہہ رہا ہوں کہ میرے کو کبھی کسی نے آکے کسی بھی جلا سنگ نے آکے مجھے کوئی اسنطوش جائر نہیں کیا تھا سیکریٹری کا سرف اکرم کے معاملے کو دیکھتے ہیں اس طرح کا دلال آج سوری کیا آج سیئے میں جو ہے سیکریٹری الگ چل رہے تھے اور آپ کا جو ہے وہ الگ دیکھنے کے مجھے اور اکرم کے معاملے میں چناؤ کے معاملے میں بھی ایسا دیکھنے ہوگا یا یہ بھرپا جی کے کارنے نے ایسی پرسی کیا ہوئی جیسے دیکھیں میں نے آپ سب کو دھیان ہے کہ مجھے جب میرا دوسرا کارکال ہوا اس وقت نر ویروت پہلی بار آرسیے میں کوئی نر ویروت چنا ہوا تھا میں نے جو میرا پہلا ٹینئور تھا تین سار کا اس میں میں نے یہ تھا ہر سمبب کوشش کی کہ سبھی جلا سنگوں کو ساتھ لے چلیں میں نے کبھی کسی طرح کی کوئی گھڑ با جی میں نے کبھی کسی طرح کی کوئی آہ آپسی آہ وہ نہیں رکھا کہ یہ ہمارے ساتھ تھے پہلے چناؤں میں نہیں تھے میں نے سب کو ساتھ لے کے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں سارے میرا جلا سنگ باقی لوگ کس نظریت سے دیکھ رہے تھے تو میں مانتا ہوں کہ جب نر ویروت دوسری بار مجھے بھی کیا ہے اور آپ سب لوگ میڈیا اس کے گواہ ہیں کہ نر ویروت مجھے چنا گیا اور پہلی بار آرسیے میں ایسا ہوا تو سب لوگ بہت اچھے سے اور بہت ایک ٹیم بھابنہ کے ساتھ سب نے کام کیا اور میں نے کبھی کسی طرح کی گھٹبا جی اور میں نے چاہے کوئی جلا سنگ میرے پہلے چناؤں میں ساتھ رہا ہو چاہے نہیں رہا ہو کبھی کوئی سارے جلا سنگوں کو میں نے کبھی آرسیے کے اندر کانگریس بی جے پی نہیں کری جسر آئی پیل کے میرے سامنے کیا ہے ورکلاس پیڈی اندر کبھی مجھے 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 کس طرح سے چلے سنے گا اور اس کو کیسے شکلہ کرتا ہے کیا لگتا ہے نہیں دیکھیں بات صحیح کہ آنے والے سامنے میں آئی پیل کا کیوں شیڈول بھی جاری ہو گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ راستان میں جو کرکٹ کے پرتی جو چام ہیں کرکٹ کے پرتی جو لگاو ہے اس کو دیکھتے ہوئے بی سی سی آئی اور یہاں کی سرکار اچھے سے اس کو آئی پیل کا ایوجن کرائے تاکہ راجنیتی کے اندر کھیلاریوں کو اور جو کھیل پریمی جو راستان میں اس کرکٹ کے چام میں ہے اور کرکٹ کے پرتی جو دیوانگی ہے جائپور میں اور پر راستان میں اس کو دیکھتے ہوئے ایک اچھا ایوجن یہاں پر ہونا چاہی ہے ایک سوال کے ساتھ ہے کہ آپ نے کہا کہ پیلوں میں راجنیتی جو ہے وہ دیکھنے پر دیئے ہیں اس سے پہلے کیا پیلوں میں راجنیتی مجھنی ہوتے ہوگی یا پیلوں میں راجنیتی نہیں ہوتے ہوگی؟ یہ تو آپ شروع سے دیکھتے رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر تو آرچیک میں جب بھی سرکاریں بدلتی ہیں تو کوئی نہ کوئی اس طرح کی گتویدیاں ہوتی رہتی ہیں تو یہ تھا امید تھی کہ اس طرح سے چیزیں ہوگی؟ خود آپ سب نے دیکھا پچھلے تین دن پہلے کس طریقے سے آنان فانان میں گہر واضف ڈھنگ سے جس طریقے سے آرچیک ایک 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 ایڈمی کھالی کرائی وہ خود درش آتا ہے کہ ان کی منشاہ کیا تھی راد سمن سے ابھی ادادیگاری ہیں تو کیا کنٹینی وہاں سے بنے رہے ہیں آگے بھی چنان رہتے رہے ہیں؟ دیکھیں گے وہ آگے کی بات سے ابھی جلے میں تو سب کام کریں گے جللہ سام سے ہوتی ہے؟ نہیں نہیں میں تو کرکٹ کی بہتری کے لیے اور کرکٹ کے لیے جہاں بھی مجھ سے سمبب ہوگا اور جہاں بھی جو بھی میرا سیوگ چاہے گا میں ہمیشہ سواگت ہوں سر ابھی کاریوہا کا جرش بنانے کی سیاری چل رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا پرکریا آگے رہنی چاہیے آپ نے اسکیفہ کے لیے آئے ہیں مینوں کے لیے اپادش کے پاس پاور جانے چاہیے کیونکہ کاریوہا کا جرش بنانے چاہیے پر سے چنا ہونے چاہیے کیا پرکریا رہنی چاہیے نہیں اس بارے میں تمہیں کوئی کمیٹ نہیں کر سکتا وہ کیا پرکریا کرنا چاہ رہے ہیں کچھ نام سامنے آ رہے ہیں جس میں کی ایک آگے کی فراکم سنگھی دنانجے سنگھی ہیں ان کو پیرسا پاتے ہیں آپ درش کے طور پر کیا آپ نے جو چیزیں رکھتے ہیں ان کو آگے پڑھا پاتے ہیں نہیں میں تو چاہیے ہوں چاہیے کوئی X ہو Y ہو Z ہو کوئی بھی ہوئی بھی سی ڈی میں تو یہ چاہوں گا کہ کرکٹ کی بہتری کیلئے کرے کرے آپ کے ساتھ ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے تو لوگ صاحب چنوہ میں ہم آپ کو دیکھیں گے لوگ صاحب چنوہ میں آپ کا ادنام بڑے اس طرح پر چل رہا ہے لوگ صاحب چنوہ میں جیسا پارٹی کا آدیش ہوگا کیونکہ کس کو کہاں سے چنوہ لڑانا ہے کس نہیں لڑانا ہے یہ پارٹی تہہ کرے گی ہم لوگ پارٹی کے کارے کرتے ہیں جو آدیش پارٹی کا ہوگا لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے کہاں سے لڑنا ہے یہ تو پارٹی تہہ کرے گی اگر پارٹی مجھے کہے گی چنوہ کے لئے میرے کو موقع دے گی آپ نے کافی کام کیا سر آپ نے کافی کام کیا جیپل میں اسٹریڈیم کا دلوان چل رہا ہے وہ موٹا میں اسٹریڈیم بند رہا ہے ایپی اٹھوائے انٹرنیٹنل میں جو گیا کہاں کمی رہ گئی سب کس زگے کمی رہ گئی کیا آپ کو اس لیمہ دینا پڑ گیا آپ کی ساتھی آپ کی طرح میں آپ کو یہ کہا ہے جس طرح سے تین دن پہلے جس طرح سے سرکار نے منشاہ جائر کر دی تھی اس طریقے سے آنند فاند طریقے میں کاریلے کھاری کرائے گئے اور نوٹس بھی جو لڑتار اس گھنٹے پہلے دیا اس میں بھی کوئی سمیں ٹائم لیمٹنگ دیا گیا تھا میں مانتا ہوں کہ اس سے سمجھ گیا تھا کہ آنے والے سمیں میں ہی آرشیے میں کام کرنے بھی نہیں دینے کی ان کی منشاہ تھی کئی ڈپارٹمنٹس میں اس طریقی کاربائیاں ہوئی ہیں ڈاؤڈ موڈے سنسل سے کیا یے دیت آرشیے میں باقی کہاں پہ کیا ہوں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونے جو آپ پھتا رہے ہیں اس پارے میں تو مجھے اس بار میں کوئی جانت کاری نہیں کس طرح سے آپ کنا پوچھے سر اگلا سٹیٹ کیا رہے ہیں میں نے کہاں میں کرکٹ کی بہتری کے لیے کرکٹ کے لیے اور نئے کھلاڑیوں کے لیے میں ڈاک سنبھو ہوگا جو بھی میرا سہیوگ اور میں نے شکت ضرور ہوں ایک سر اکیڈمی کا بھی آپ کا ایک بڑا سپنا بات یقید ہوں ہم نے تو اس وقت بھی ٹورنٹ گروپ سے اور جو بات ہوئی تھی نئے کرکٹ اکیڈمی کے لیے ان کا سہیوگ چاہرے تھے اور انہوں نے انہوں بھی کیا تھا اور نشجد اور پہ میں مانتا ہوں کہ آنوہ سامنے ایک راستہ میں آرشت ہی اس نے ایک پیشاندار اکیڈمی کنے اس سے نکان رکھایاں ہے ان میں پر کنے آپ کو آگے رکھ�ار مجھے اورالائیں سی سر راجندر ڈانڈو نے آپ کا عمل اعلیشن ہے وہ نے کہا کہ آپ نے کافی پرستر چرچ کیا ہے سی بھی آج حال ہونے جہیے اگر آپ اماندار ہے تو سی بھی آج کریں وہ نے کہا کہ آپ نے تانہ شائی کی تھی کافی جلیسوں کو وہ بے بجر باہر کردیا فراف کے تانہ شائی کا ہی نتیجہ ہی ہم نے کسی جلے کو کبھی بے دخل نہیں کیا میں نے جیسا کہا کہ سب کو ساتھ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اور جہاں تک وہ بات اگر کوئی بھشتہ اچارگی کر رہا ہے تو نہ تمہیں پاس فیننچل پاور تھے نہ میں پاس سائننگ اتھارٹی